اسلامبال سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سارفین پر مہانہ دو سوتا ہزار روپے فکس چارجز عائد کر دیا گیا جبکہ تجارتی سارفین پر مقررہ چارجز میں تین سو فیصد اور سنتی استعمال پر تین سو پچپن فیصد تک کا اضافہ کیا گیا تفصیلات کے مطابق نیپرا نے بچھلے کے نئے ٹیریف مطارف کرا دیئے جن کا اطلاق یکم جولائز سے ہوگا پانچ رہائش سارفین کے بچھلے کے بیلوں میں مہانہ یونٹس کے خبت کے لحاظ سے دو سو سے ہزار روپے مہانہ چارجز مقررہ کیے گئے ہیں اور اس طرح کمرشل کے لیے تین سو فیصد اور سنتی سارفین کے لیے تین سو پچپن فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے اس سے ڈسکوز کا مقررہ چارجز کے ذریعے اپنی آمدنی بڑھانے میں مدد ملے گی مہانہ تین سو ایک سے چار سو یونٹ استعمال کرنے والے گھیرے لو سارفین یکم جولائی دوہزار چوبیس سے دو سو روپے مہانہ کے مقررہ چارجز ادا کریں گی اور پچار سو ایک سے پانسو یونٹ استعمال کرنے والے چار سو روپے ادا کریں گی پانسو ایک سے چھ سو تک بچھلے استعمال کرنے والے سارفین کو چھ سو روپے ادا کرنے ہوں گے رہائشی سارفین جو اچھے سو ایک سے سات سو استعمال کرتے ہیں وہ مہانہ آٹھ سو روپے ادا کریں گے اور سات سو یونٹ سے زیادہ استعمال کرنے والے مہانہ ہزار روپے مقررہ چارجز ادا کریں گے ٹی او یو میٹر استعمال کرنے والے رہائشی سارفین بھی مہانہ ہزار روپے مقررہ چارجز ادا کریں گے پانچ کلو وارڈ سے کم لوڈ والے کمرشل سارفین بھی مہانہ ہزار روپے مقررہ چارجز ادا کریں گے تاہم پانچ کلو وارٹ یا اس سے زیادہ لوڈ والے بشلی کے کمرشل سارفین اب مجودہ پانچ سو روپے سے دو ہزار روپے ادا کریں گے جس میں تین سو فیصد اضافہ ظاہر کیا گیا ہے ٹی او یوں میٹرین کے تحت پچیس کلو وارٹ تک استعمال کرنے والے سنتی سارفین جو بی ون کٹیگری میں آتی ہیں وہ ہزار روپے ادا کریں گے تاہم بی ٹو کیٹیگری کے سارفین پانچ سو کلو وارٹ تک کے فکس چارجز میں تین سو فیصد اضافہ دیکھیں گے کیونکہ وہ اب پانچ سو روپے مہانہ مقررہ چارجز کے بجائے دو ہزار روپے ادا کریں گے پانچ ہزار کلو وارٹ استعمال کرنے والے بی تھری کیٹیگری کے سنتی سارفین چار سو ساٹھ روپے مہانہ سے تین سو پینٹس فیصد اضافہ کے ساتھ دو ہزار روپے مقررہ چارجز ادا کریں گے تمام بوجھ استعمال کرنے والے بی فور کیٹیگری کے سارفین بھی مقررہ چارجز میں تین سو پچپن اضافہ کا تجربہ کریں گے کیونکہ اب وہ موجودہ چار سو چالیس روپے سے دو ہزار روپے مہانہ ادا کریں گے اس وقت بجلی کے یونٹ کی کل لاکت بہتر فیصد فکس چارجز اور اٹھائیس فیصد متغیر چارجز پر مشتمل ہے اب بھی ریونیو کی جانیم فکس چارجز صرف دو فیصد ہے اور متغیر چارجز اٹھانویں فیصد ہے حکام نے کہا کہ متعلقہ حکام نے بشلی کے ٹیرف میں لاکت اور محصول کے دھانچے کی درمیان گلت مماسلت پائی ہے